موسیقی وَلْكَم بیک ناظرین میں بات یہ کر رہا تھا کہ خدا کے کلام کو تھوڑا تلاوت کیا جائے زیادہ نہیں اینج نہیں کہ جو میں سور چھلیا نو پہندا ہے او سکونے توں او سکونے تھے اور تباہی لگا دیتا ہے خدا کے کلام کے ساتھ ہمیں ایسے نہیں کرنا میرے بھائی میری بہن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس خدا کے کلام کو بلے تھوڑا پڑھیں تھوڑی تلاوت کریں تھوڑا لیں لیکن ایک کام جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اس تھوڑے میں ذرا گور سے اور دیان سے سوچ اور سمجھ کر کہ اس آیت میں میرے لیے کیا ہے تب بات بنے گی ہم جتنے بھی اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا ہاں یہ بہن نے جو گود میں اٹھایا اس کی بات نہیں کرتا لیکن ہم جو بڑے بچے ہیں مجھ سمیت میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں جب ہم روٹی کھاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں یا بوٹی کھاتے ہیں جب ہم موہ میں ڈالتے ہیں تو جو ہی موہ میں ڈالا کیوں ایک دم گڑا میں نیچے چلا جاتا ہے دسو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہوتا ہے ہم انسان ہوتے ہوئے اتنے سمجھدار ہیں کہ مناسب ایک خاص سائز کا لکمہ یا نوالہ لیتے ہیں موہ میں ڈالتے ہیں نیچرلی خدا نے ہمارے موہ کو اس طور پر بنایا کہ اس کے اندر کا پانی اس کھانے کو خوراک کو نرم کرتا ہے اور پھر ہمارے موہ میں ایک چکی خدا نے فٹ کی ہوئی ہے تاکہ اس کھانے کو اس چکی کے نیچے رکھ کر پیس آ جائے اور جب وہ چھوٹا 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 ہو جائے تو پھر نیچرلی ہمارے یہ جو گلے میں سسٹم ہے یہ اس کو حکم دیتا ہے کہ آپ آنے دو تو پھر ہم فوراً اس کو یوں کر کے گلے سے اندر لے جاتے اور یوں ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے لیکن جیسا ہم موہ میں ڈالتے ہیں ویسا پیٹ میں نہیں جاتا باریک ہو کر جاتا ہے بہت سارے نوجوان جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں لیکن کوئی نوجوان ابھی تک میں نے نہیں دیکھا جو موہ میں ڈالتا ہو اور فوراً نیچے موہ میں ڈالا فوراً پیٹ میں موہ میں ڈالا فوراً پیٹ میں نو ہر کوئی موہ میں ڈالتا ہے اور اس کو چباتا ہے اور اس کے بعد اس کو وہ پیٹ میں لے کر جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کو باریک نہ پیسیں تھوڑا پیسیں اور پھر بھی ہمارے پیٹ میں چلا جائے تو بعد میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں اوہ جی مجھے آج نہ بہت پیٹ کی درد ہے بہت پیٹ کی درد ہے کیوں درد ہے اس لیے کہ قوانینِ قدرت کے مطابق اس کھانے کو ہم نے جتنا چبا کر کھانا چاہیے تھا اس طور پر اس کو چبایا نہیں ہے بعض عالم لوگ اس کو جگالی کرنا کہتے ہیں کئی جانور بھی ہیں جب وہ باہر سے گاس کھا کے آتے ہیں اس کو ایک خاص کھانے میں رکھ لیتے ہیں اور جب آ کر آپ ان جانوروں کو باندھتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کھانے کو واپس اپنے مو میں لاتے ہیں اور پھر اس کو باریک کرتے ہیں جگالی کرنا اور اس کے بعد اس کو وہ پیٹ میں لے کر جاتے ہیں تو جو کلام میں اور آپ پڑھتے ہیں اور صرف اس کو سنتے ہیں چرچ میں اگر ادھر سے سنا یا یہاں سے پڑا اور بس پڑھ کے چھوڑ دیا یا سنا اور ادھر سے نکال دیا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا ایک واری نہیں جنی واری مرضی کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ تب ہے کہ جب ہم اس خدا کے کلام کو تلاوت کریں پڑھیں اس کو ذہن میں بٹھائیں جگالی کرنا سوچتے رہیں اس پر دیان دیتے رہیں کہ آج میرے لیے کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں عملی جامع پہنائیں تو پھر بات بنتی ہے سرف سننے سے بات نہیں ہوتی کیونکہ خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے بشرتے کہ ہم اس کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دیں اور خداون کو موقع دیں اے خدا تو میری زندگی میں تبدیل کر ہمارا خدا ہم سے بولتا بھی ہے ہم سے کلام بھی کرتا ہے اور یقیناً وہ ہماری ضروریات کو جانتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں یا سنیں اس کو اپنی زندگی میں عملی جامع پہنائیں اور آپ نے دیکھا خدا اس اپنے جاننشین کو جو موسیٰ کو جاننشین تھا نوجوان ییشو اس کو اپنے خادم کے وسیلہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو شریعت کی کتاب ہے نا گویا آج خدا یوں کہے گا کہ یہ جو بائبل مقدس ہے نا یہ تیرے مو سے نہ ہٹے اس کا یہ مطلب بھی نہیں اور کوئی کامی نہیں کرنا نہ نوکریتے جانا ہے کچھ بھی نہیں بس بیٹھ کر اس کلام کوئی پڑھتے رہے نہ بابا نہ خدا یہ نہیں کہتا خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنی اور اپنے گھرانے کی خبرگیری بھی کرنی ہے تیڑویتے لگائے نا کم کاج بھی کرنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس جو ٹائم ہوں آپ اس ٹائم میں اس خدا کے کلام کو پڑھنے میں وقت گزاریں کہ آپ جانتے ہیں کہ رسولوں کے عمال کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جو نئے تبدیل شدہ لوگ ہوتے تھے عمال دو بیالیس میں وہ رسولوں کے پاس جا کر تعلیم پاتے تھے تعلیم پاتے تھے وہ یعنی سیکھتے تھے وہ تو میں یہ کہوں گا کہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو تلاوت کیا جائے خدا کے لوگوں سے رفاقت رکھی جائے اور جب یہ لکھا ہے کہ اس پر رات دن تیرا دیان رہے اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو اور کچھ نہیں کر سکتا والا اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے لیے ہو سکتا ہے ذرا زیادہ ٹائم ہوا ہو کیوں میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت سٹار پلس بھی نہیں تھا اس وقت کیبل بھی نہیں چلتی تھی اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں تھا اس وقت یہ رات کو جو ہمیں دو دو بجے تک جگائے رکھتا ہے ٹیلی ویجن یہ بھی نہیں تھا جس سبب سے ان کے پاس ذرا ٹائم تھا کہ وہ بہتر طریقہ سے پڑھ سکیں اگر آپ آج اپنے آپ کو مسروف ترین پاتے ہیں تو اس مسروف ترین وقت سے کون سا وقت آپ اپنے قدعون کے لیے نکالتے ہیں یہ ہے بات جو سوچنے والی اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو سوتے بھی لیت اور اٹھتے بھی لیت انہاں دے سارے کم لیٹی ہوں دینے تو پھر خدا بھی ان کو لیٹ ہی کرتا ہے اور بعض لوگوں کو پھر لیٹا ہی دیتا ہے اس لیے کہ وہ خدا کے کلام کو اپنے قدموں کے لیے چراغ کے طور پر اور راہ کی روشنی کے طور پر اپناتے نہیں ہیں میرے بھائی اور میری بھین میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک عام ترین بات ہے جیسے لکھا ہے جب اشریعت کی کتاب پر بائبل مقدس پر تیرا دیان رہے گا تو پھر لکھا ہے تو سرفراز ہوگا تو کامیاب ہوگا اور اقبال مندی کی راحت تجھے نصیب ہوگی اگر تو خدا کے کلام پر عمل کرے گا تو یوسف کی طرح تجھے ایک اجنبی دیس میں سرفرازی ملے گی اگر خدا کے کلام پر تیرا دیان ہوگا تو دانیل کی طرح اجنبی دیس میں تُو سرفراز ہوگا صرف تیرا نام سرفراز نہیں ہے بلکہ سرفراز ہوگا بھی کامیاب اور سربلند ہوگا اور لکھا ہے پھر تجھے خوب کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو قدم قدم پر رہنمائی کرتا اور ان کو بتاتا ہے کہ تمہیں اپنا جیون کیسے گزارنا ہے زندگی میں میرے بھائی میری بہین نوجوان اگر تُو کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر تُو کامیابی کی منازل کچھ ہونا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ سرفرازی اور سربلندی میری ہو جائے تو پھر ضرور ہے کہ خدا کا کلام تیرے ذہن سے نکلے نہ اس کو تُو اپنے دل میں جگہ دے اور پھر دیکھ کے خدا تیری زندگی میں کیا کام کرتا ہے اور اگر ماضی میں تُو نے خدا کے کلام کو جیسے آج سنا ہے اس طور پر ترجیح نہیں دی تو آج تیرے لیے موقع ہے اپنی سوچ کو درست کر لے اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ سوچ اس پر جب چرچ جاتے ہیں تو کیا خدا کے کلام کی ترپ ہوتی ہے میں آج خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے جاؤں گا اس دن شادی حال میں تو یوں لگتا تھا جیسے مرنے لگے ہیں نہیں ملے گا تو لیکن خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے کتنی ہم مرہ مرہ کرتے ہیں ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں او جی میں اتھے ہی بے کے سنے لینا منجے دے ہی تے پائی تو منجے تے ہی پیار رہیں گا پھر لیکن خدا کے کلام کو سیکھنے اور سننے کے لیے مقدسوں کے ساتھ رفاقت کا ہونا ضروری ہے میری دعا ہے خدا بند آپ کو برکت دے قبل اس کے کہ میں اختتام کروں میں آپ کے لیے مختصر سی دعا کرنا چاہتا ہوں اپنے سروں کو جھکائیے آسمانی بات میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے آج اپنے مقدس کلام کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کی ہے یقیناً اے خدا جس طور پر ہمیں تیرے کلام کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے تو ہمارے اس گناہ کو ہمیں معاف کر اے خداون ہماری سستی اور قائلی کو دور کر اور اس کلام کو دلوں میں رکھنے کا فضل بکش خداون یہ سوہ سی کے نام سے آمین تینکیو وری ماچ گاڈ بلیس یو دیکھتے رہیے پروگرام چراغیرہ صرف گواہی ٹیلی ویجن پر